السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار آلو گووی ریسپی جو کہ بلکل ہم ریسٹرانٹ سٹائل ریڈی کریں گے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو گھر پہ ٹرائی کیجئے لنچ پہ یا ڈینر میں اور اس کو تندور کی روٹی چپاتی کو یا رائز کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کو بنانے کا میں سٹپ بائی سٹپ پروسس بتاتی چلوں آپ کو میں نے ون ٹیبل سپونڈ آئل لیا ایک پین میں اس کے بعد میں نے گووی کو کٹ کر ٹائنی پارٹس میں اس کی کٹنگ کیے اور دین اس کے بعد ہم نے اس کو آئل میں ڈال دیا ہے سمپل یہاں پر ہم گووی کو فرائی کریں گے اس لئے جو گووی کی رونے سے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جیسے ہی گووی اپنا کلر چینج کرنا شروع کریں میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گووی کا کلر جیسی چینج ہوا ہم نے اس کو نکال لیا ہے اس کے پاس سیم پین میں میں نے تھوڑا سو آئل ڈالا ہے اور اس میں کیومن سیڈ ڈالیں جیسے وہ فرائی ہونا شروع ہو جائیں گے میں اس کے اندر دو سے چار لوں گے دو چھوٹے الائچیاں اور سنیمن سٹکس سمال پارٹ میں ڈال دوں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر تین سے چار ہری مرچیں اور ثابت لال مرچ بھی ڈال دینی ہے آپ اپنے سپائسیز کو مینج کر سکتے ہیں آپ نے کتنی مرچیں رکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر تقریباً دو ٹی سپون کے قریب لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا وارٹری رکھا تھا یہ بھونڈی کا پروسس ایزی کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ بھونڈنا شروع ہو جائے میں اس کے اندر ون ٹی سپون ہلڈی پاودر ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر ایڈ کروں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ٹیماتر کٹا ہوا اس کے اندر ای� اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ون کپ کے قریب جو ہے وہ یوگرٹ ایڈ کریں گے تھوڑا سا مسالے کو بھونیں گے اور جیسے ہی مسالہ بھوننا اچھے طریقے سے شروع ہو جائے گا ہم دیکھوں کہ اس کی گریوی بنانی ہے تو میں اس کے اندر ٹو ہنڈرڈ ایمل وارٹر ایڈ کروں گے اس سے ہماری گریوی بننی کا پروسس بہت ایسی ہو جائے گا اور تقریبا میں اس کو پائف تو سیمن منٹس دے وہ ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ ٹیماتر اچھے سے مگل جائیں بلینڈ ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر سیمن منٹس ہماری جو ٹیماتر نے وہ بلکل بلینڈ ہو گئے دہی بھی اچھے سے سو بھون چکا ہے اور یہاں پر غائل اوپر نظر آ رہا ہے اس سٹیج پہ میں اس کے اندر ایک بڑا کٹا ہوا آلو جو ہے ڈائسیس کی فارم میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اکارڈنگ ڈو ٹیس جو ہے وہ سالٹ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو گوبی فرائی کی تھی وہ بھی ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس پورے مسائلے کو اچھے سے کوٹ کر دینا ہے گوبی کے اوپر اور اس کے بعد بہت ہی دھیمی آنچ کے اوپر ہم نے اس کو ٹوئنٹی منٹس تک پکایا ہے ٹوئنٹی منٹس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوبی کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور یہاں پر اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے اور تقریباً میں نے ٹین منٹس لیا ہے بھوننے میں اور اس کے بعد فائیو منٹس کے لیے فردر میں نے اس کو دھم کر کے پکایا ہے تاکہ ایک اور اما بہت ہی اچھے سے اس کے اندر خوشکو بھونی بھی خوشکو جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گالو گوبی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس سٹیج پر میں یہاں پر جولیان کا ٹی وی جو جنجر ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی یہ ایکچلی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی گوبی کھائیں اس کے ساتھ آپ کے جنجر کو ضرور یوز کریں اس کے نیگٹیف ایفیکس جو ہے وہ قتم ہو جاتے ہیں اور آپ بلکل ایزیلی جو ہے وہ گوبی کو فلیور کو انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار آلو گوبی یہاں پر میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے بلکل ریڈی ہے اب آپ اس کو رائس کے ساتھ روٹی کے ساتھ اپنے فلیور کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ساف کر سکتے ہیں آپ کیا سلام کریں گے شکر ہی انگٹی بہت اپنے فیلیور کے ساتھ سکتے ہیں ہم آپ مجھے گیرے کے ساتھ اپنے فلیور کے مطلب دردین جو ہے ایک جو خصود ہے